آپ دیکھ رہا آئی ورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی دوستو اس وقت سعودی عرب کے اندر سے ازرائیل اور امریکہ کے لیے ایک بغابت کی آگ اڑتوی نظر آ رہی ہے امریکہ اور ازرائیل کے لیے اس وقت موت ہو کے نارے سعودی عرب کے اندر لگائے جارہے ہیں وہیں پر ایران نے بھی ازرائیل کو سیدھے سیدھے بڑی چیتاب نہیں دے دی کل غازہ کے اندر دوستو بہت کچھ ہوا ہے غازہ کے اندر ازرائیل کے کئی سینکوں کو ڈھیر کر دیا گیا تو بہت ساری خبریں غازہ کے اندر سے سعودی عرب کے اندر سے نکل کر آئے ہیں وہ ساری تصفیریں وہ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے جہاں پر سعودی عرب کے اندر لوگوں نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جس کو پڑا جس تکبیر کو پڑا لبائک اللہ مربائک یہی تکبیر غازہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی یوم عرفات کے دن پڑی تصفیریں ویڈیوز میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ایران کے اندر کے بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد وہ لوگ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں رافہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور وہاں سے سعودی عرب کے اندر سے سیدھے طور پر امریکہ اور اسرائیل کو موت ہو اس طرح کے نارے وہاں پر بھاری ماترہ میں لگائے جاتے ہیں اب آپ لوگ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھئے اس ویڈیو کے اندر سنا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر ایران کے لوگ امریکہ اور اسرائیل کی موت ہو کے نارے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں پر دوستو ایک اور الجیریائی ایک شخص جو کہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رو کر فلسطینی اور رافہ کے لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا گیا ہے ایک حاجی جو کہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر فلسطین اور غازہ کے لیے دعا مانگئے دوستو یا رب هذا البیت العتیق انصر اخواننا في غزة اللہم انصر اخواننا في غزة اللہم انصر اخواننا في غزة یا رب هذا البیت العتیق انصر اخواننا في غزة من التقتیل والتحریق انصر اخواننا في رفح انصر اخواننا في فلسطین یا رب العالمین تو یہ تصویر سعودی عرب کے اندر سے سامنے نکل کر آئے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے فلسطین کے لیے آخری دن سعودی عرب کے اندر حج کے دن دعا مانگی گئی ہے اور امریکہ اور ازائل کی موت ہو کے نعرے بھی لگائے گئے ہیں دوستو جس طرح سے سعودی عرب کے اندر اتر غازہ جو لبائک اللہمہ لبائک کی صدایں گنجیتی ہیں اسی طرح سے اتر غازہ کے اندر جو گھر پوری طرح سے ملوے کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں ان گھروں کے ڈھیروں کے اوپر بھی دوستو اسی طرح کی تکبیرات ہمیں غازہ کے اندر دیکھنے کو ملی ہیں اتر غازہ کے اندر بھی عرفات کا دن لوگوں نے منایا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر اس تکبیر کو کہتے ہوئے نظر آئے ہیں ویڈیو آپ لوگ دیکھئے تصویریں دوستو جو غازہ کے اندر سے بھی سامنے نکل کر آئی ہیں جہاں پر لوگوں نے اس طرح سے سیدھے طور پر اللہمہ لبائک اس طرح کی تکبیر غازہ کے اندر بھی پڑی ہے دراصل آپ سبی کو پتائے کہ فلسطین کے اندر پہلا قبلہ موجود ہے مسئد اقصاد جو کہ اسلام کا پہلا قبلہ مانا جاتا ہے بھائیں دوستو ایران کے اور بھی بہت سارے حاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر لے لے کر اسرائیل اور امریکہ کے موت ہو کے نارے لگائے ہیں بہت سارے حاجی الگ الگ جو دیشوں سے سعودی عرب گئی ہوئے تھے حج کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پر بھی فلسطین غازہ رافہ یمن ان لوگوں کو نہیں چھوڑا اور ان لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں دیکھئے ویڈیو آپ لوگ تو یہ تصویر یہ درشے دوستو کل پورے دن سوشل میڈیا پر غردش کرتے رہے کیونکہ سرا سے سعودی عرب کے اندر بھی لوگوں نے پلسطین کو اور غازہ کو اور رافہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا ہے اسی بھی دوستو حضباللہ جو بار بار کئی بڑے حملے کر چکا ہے اور جس کے جواب میں اسرائیل نے عام ناغریکوں کو نشانہ بنانا لبنان کے اوپر شروع کر دیا ہے فلمی اسٹائل میں اسرائیل جو ہے لبنان کے اوپر حملے کر رہا ہے اب اس چیز کو لے کر ایران کوئی طرح سے ایکٹیو ہو چکا ہے ایران نے سیدھے طور پر اسرائیل کو دھمکی دی ہے اور اسرائیل کو اس کا بکتان بکتنے کے لیے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ایک صلاح دی گئی ہے کہ اسرائیل اب لبنان کے اوپر حملے نہ کرے جتنے بھی حملے کر دیے ہیں اب ان حملوں کے بعد اسرائیل ایک بھی حملہ لبنان کے اوپر نہ کرے دوستو ایران نے اسرائیل کو لبنان پر آگ کروڑ کرنے پر گمبیر پریڈام بھکتنے کی چیتاب نہیں دی ہے ہم اسرائیل کو صلاح دیتے ہیں کہ وہ غازہ کے گڑے سے لیبنان کی اور نہ گرے اور ہم اسرائیل کو لیبنان میں اپنے لقش حاصل نہیں کرنے دیں گے اور ہماری سینائے اسرائیل میں تباہ تباہی مچانے کے لیے تیار ہیں یہ ایران کی طرف سے بات کری گئی ہے کہ اسرائیل غازہ کے گڑے سے جو ہے لیبنان کے اندر لڑکنے کی کوشش نہ کرے لیبنان کے اندر جانے کی کوشش نہ کرے ہماری سینائے اسرائیل کے اندر تباہی مچانے کے لیے تیار ہے یہ بات ایران کہہ رہا ہے ایران نے کہا ہے کہ اب لیبنان کے اوپر اسرائیل نے جتنی بھی آکرمکتہ اس نے دکھانی سے دکھا لیے لیکن اب ایک بھی حملہ لیبنان کی اوپر ہم برداس نہیں کریں گے اور کوئی بھی لقش ہے اسرائیل کا لیبنان کو لے کر ہو ہم اس کو حاصل نہیں کرنے دیں گے یعنی کہ لیبنان کے اوپر کسی بھی طرح سے وہ بڑا حملہ کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے اسرائیل اس کو ہم اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ہمارے سینہ اس وقت اسرائیل کے اندر تباہی مچانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو ایک بڑا جھٹکہ ایران کے طرف سے اسرائیل کو لگتا ہوا نظر آنا اب دیکھنا یہ ہے کہ لیبنان کے اوپر اسرائیل جو بار بار حملے کر رہا ہے کیا ایران کی سلا کے بعد بھی اسرائیل جو ہے لیبنان کے اوپر حملے کرے گا یا نہیں کرے گا بھائی دوستو بڑا جھٹکہ کر اسرائیل کو غازہ کے اندر بھی لگا ہے غازہ کے اندر بھی اسرائیل کے تقریبا تقریبا آنٹ اسرائیلی سینیکو کو وہاں کے ریسیٹونٹوں نے پوری طرح سے ڈھیر کر دیا واقع دیکھئے اسرائیلی میڈیا کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ غازہ میں پرتی روز کے بعد ایک ایٹی جی ایم کے ساتھ ان کے سینے بہاق نامیر نامیر کو نشانہ بنا کر نشہ کرنے کے بعد آنٹ اسرائیلی سینیکو کی جل کر موت ہو گئی ہے دوستو اسرائیل کا ایٹی جی ایم جو ہے وہاں جو ہے اس کو پوری طرح سے نشانہ بنایا گیا اس کو اڑا دیا گیا اس کے اندر جتنے بھی اسرائیلی سینیک تھے تقریبا آنٹ سینیک تھے وہ پوری طرح سے ڈھیر ہو گئے آنٹ سینیک جہنم واصل ہو گئے دوستو یہ تصویریں غازہ کے اندر سے بھی سامنے نکل کر آئیں تو کل شوشل میڈیا کے مادیم سے بہت ساری خبریں سامنے نکل کر آئیں وقت نہ مل پائے اس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے ان خبروں کو نہیں رکھ پائیں اب اس ریپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ لوگ کیا سوسیاں ہیں کیا سمجھ سے ہیں اپنی رائی کومنش اکثر میں ہمیں ضرور دیجئے گا ملد اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا